تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ بہت بڑا منصب ہے اب یہ آیت اس چیز کی متقاضی ہے کہ میں ایک گھنٹہ اسی پہ بولتا رہوں کیونکہ آپ کی فضیلت میں ہے نا جی ہمارے بھی تو فضائل آئے ہیں نا لیکن وہ فضائل ویل کرنا بہت مشکل کام ہے جو یہ کام کرے گا اور یہ بھی سمجھ لیں یہ کام obligatory ہے optional نہیں ہے کر لیا تو ٹھیک نہ کرے تو خیر یہ نہیں ہے بلکہ فرض ہے قرآن میں جنت میں جانے کی چار شرائط جو بیان ہوئی ہیں ان میں سے پہلی شرط کیا ہے اللہ اللہ علیہ وسلم والعصر ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے کی یا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے کا زمانہ دیکھ رہی ہے وہ گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں چار نشانیاں ہوں گی زمانہ کیوں گواہ ہے اس لیے کہ زمانہ تو شروع سے چل رہا ہے زمانے کو تو موت نہیں آئی ہوئی زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے کہ نو علیہ السلام کے ساتھ صرف اٹھتر لوگ کشتی میں بچے باقی سب غرق ہوئے اسی زمانے نے پھر یہ بھی دیکھا کہ لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ بچیں پوری قوم لوت تباہ ہوئی اسی زمانے نے فیرونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اسی زمانے نے قوم سالح کی بربادی دیکھی اسی زمانے نے قوم آد کی تباہی دیکھی یہ سورج تو وہ یہ دیکھتا آ رہا ہے تو یہ زمانہ گواہ ہے کہ اوورال زیادہ تر لوگ تباہ ہوئے ہیں انسانیت میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ہاں چند ہیں ایمان والے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو کہ نیک عمل کیا کرتے تھے یہ کریں گے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اور لوگوں کو بھی وسیعت کریں گے سچائی کی بات کی کنے مان کے نہیں بیٹھ جائیں گے سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے سچائی اور انصاف کے اوپر قائم ہوں گے اُلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ کے تحت چاہے ان کو اپنے خلاف بھی گوائی دینی پڑے اپنے رشتہ داروں کے خلاف گوائی دینی پڑے وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے اللہ کے مجاہد بن کے رسول اللہ کے سپائی بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وسیعت کریں گے حق بات کی سچی بات بتائیں گے لوگوں کو بلکل دو ٹوک وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اور پھر جب پھینٹی لگے گی تو صور کریں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق بات کریں تو آگے آپ کی پھینٹی نہ لگے اگر آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمعہ اور سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ شاید کوئی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو حضرت نو علیہ السلام سے بھی بہتر فارم میں آپ نے کوئی پیش کر دی ہے تو یہ تو پاسیبل نہیں تو یا آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نو علیہ السلام نے کی تھی تو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی تو آپ کیسے وہ بات کریں اور وہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے یہ تو ایک نیچرل چیز ہے تو یہ ڈیٹم لیول پہ چار شرائط ہیں کامیابی کی اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اس کے بغیرے تو چھٹکارہ نہیں ہے ہاں اس کا دائرہ کار ڈیفرنٹ ہوگا ایک گھر کے اندر یہ ذمہ داری ہوگی باپ کی اپنی بیوی اور بچوں تک بات پہنچانا ایک دفتر میں ذمہ داری ہوگی آفیسر کی کہ وہ اپنے انڈر لوگوں تک پوزیٹیولی بات کو پہنچائے بیس امباسہ نہیں کرنا صرف بات پہنچانی یہ بازین میں رکھیے گا بیس کرنے کی اجازت تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے جن سے کوئی لائک ہو نہیں سکتا کہ وہ اگلے بندے کو دلائل پہ قائل کر لیں گے ان کو بھی کہا گیا ہاں یہ ذن میں رکھنا ہے صرف دعوت حتیٰ کہ حضور کا ویم بھی اللہ تعالی نے نکال دیا یہ بات کہہ کے اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی بات آتی تو اللہ تعالی نے وہ بھی نکال دیا کہ اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گے آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دیتی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے جس نے جانا ہے جہنم میں جائے آپ کا کام صرف پہنچانا ہے حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَ الْحَدِيثِ اَصَفَ تو اپنی جان کو ہلا کر لے گا اس غم سے کہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لارے چھوڑو اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَا آپ نے نصیت اس کو کرنی ہے جو واقعی ڈڑھتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَعَ اور جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو چھوڑ دیں الَّذِي يَسْلَنْ نَارَ الْقُبْرَةِ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا اصلاح کر لی وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی ہم اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھتے ہیں اس لئے چار رکتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر آتا ہے سٹارٹ سے لے کے ہر رکت میں اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحُفِ الْأُولَى یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں تھی بل تُؤثِرونَ الحیات الدنیا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پرارٹی دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحُفِ الْأُولَى یہی ایک یونورسل ٹرُت تھا جو اگلے صحیفوں میں بھی تھا صحفی عبروحیم اور موسیٰ چاہے وہ عبرہیم کے صحیفیں یا موسیٰ کے اصل کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی آرزی ہے جب تک یہ دنیا کا کتہ نہیں نکلے گا آپ کے دل سے آپ کے دل کا کون پاک نہیں ہو سکتا تو نصیت صرف بات آپ نے پہچانی ہے منوانی نہیں ہاں منوانا کس کا کام ہے باپ کا وہ تو ابودعود میں حدیث ہے دس سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھاؤ نماز نہ پڑھے مارو لیکن لوگ کے بچوں کو نہیں نماز کے لیے آپ نے مارنا یا مسجد میں بیٹھ کے تو لوگ کے جو بچارے بچے آئے ہیں مسجد میں ان کے اوپر آپ نے پوری اپنا وہ سوٹا لے گا مغرنی ہو جانا جس نے بابے جوڑے وے لے بیٹھے ہوں دیں جا کے مسیدی مسئیبت بڑھے ہوں دیں یہ نہیں اپنے بچوں پہ اپنے سنڈ دیں نہیں لوگ کے بچوں دانٹ دینے جا گئے وہ زمانے گئے کہ جب محلے میں ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے تو ہم محلے میں ہر بزرگ سے ڈرتے تھے اور اب وہ زمانہ ہے کہ لوگ اپنے ماں پاہ سے نہیں ڈرتے کتنا فرق آ چکا ہے تو دعوت پہنچانی ہے آپ نے ہاں جو بائی فورس ہے نا وہ جہاں جہاں آپ کا حلقہ اثر ہے حکمران کا کام ہے بائی فورس کرے گا اس کے پاس سلطہ ہے نا طاقت ہے آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے لے کے تو جا کے سینما توڑنا شروع کر دیں نہیں آپ برائی دیکھیں گے صرف دعوت دیں گے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے بس باقی حکمران کا کام ہے زنا کے اڈے بند کرمانا جوئے کے اڈے بند کرمانا یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ حکمرانوں کا کام ہے حکمرانوں کو ایڈوکیٹ کریں گے وہ کریں گے تو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ نے جو ہنے خود کچھ عملہ آور نہیں ان پہ بان جانا بس آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی کوئی اگزیسٹ کرنا ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے